انسان کی زندگی میں جو خوش فہمیاں ہوتی ہیں وہ بات اوقات انسان کا بہت ہی زیادہ نقصان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید کامل رکھنا اور اس امید کے سہارے زندگی کے شب و روز گزارنا یہ بڑی عالی بات لیکن خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر عمل کا رستہ چھوڑ جانا حق کی جد و جہد چھوڑ جانا اور تقوی کا راستہ ترک کر دینا یہ انسان کو بہت دور لے جاتا ہے یقیناً اچھی نسبت انسان کو بہت فائدہ دیں گی لیکن اس کے لیے بھی تو ایمان اور عقیدہ شرط ہے اگر کسی شخص کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو ایمان ہی مضبوط نہ ہو تو نسبت اسے کیا فائدہ دے گی قرآن مجید فرقان حمید سورة البقرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی ایک بات کو بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لادلے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں یہودی یہ کہتے تھے کہتے تھے ہمیں تھوڑے دن عذاب ہوگا اور بعض تو یہ کہتے تھے کہ وہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجہ کی اب اتنے دن ہمیں سزا ہوگی یہ اپنے موخدی میاں مٹھو بن رہے ہیں اور عجیب خوش فہمی میں مبتلا ہیں رب فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا انہوں نے کہا ہمیں ہرگیز دوزت کی آگ نہیں چھوے گی مگر گنتی کے چند دن قُلْ اَتَّخَسْتُمْ اِنْدَ اللَّهِ أَهْدًا آپ فرمائیے کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے تمہاری کو بات ہوئی ہے رب سے کوئی معادہ تے ہوا ہے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ أَهْدَهُ پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں اگر تو تمہارا کوئی معادہ ہوا ہے کوئی دستاویزات تمہارے پاس ہے جب تو تم اتنی بڑی بات کرو کہ گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوے گی اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّعَتَمْ وَأَحَا تَتْبِهِ خَتِعَتُهُ ہاں قانون تو یہ ہے قانون تو یہ ہے ہاں جس نے جان بوجھ کر برائی کی اور پھر اس کی برائی نے اسے گھیر لیا چھا گئی اس کے گرد اس کی وہ برائی فاولائی کا صحاب نار یہ لوگ دوزگی ہیں جہنمی ہیں یہ لوگ ہم فیہ خالدون اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اگر برانیا کریں اور برانیا چھا جائیں اتنی چھا جائیں کہ انہیں چھوڑے نہ مرتے دم تک قائم رہیں تائب نہ ہوں تو یہ لوگ دوزگی ہیں اور اصول کیا ہے ذابطہ کیا ہے جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے رب کی رضا کے حصول کی سند کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح انسان کو کامیابی ہوگی وہ رب کریم نے خود کس طرح بیان کیا فرماو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے اولائی کا صحاب الجنہ یہ لوگ جنتی ہیں تمہارا دعویٰ کر لینے سے یہودیوں کے تھوڑے دن ہمیں دوزگی آگ چھوے گی اور پھر اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا میں کہہ چکا ہوں اچھی نسبت بڑا فائدہ دے گی لیکن اس کے لئے بھی ایمان اور عقیدے کی مضبوطی شرط ہے اگر ایمان میں کجی ہے عقیدے میں کمزوری ہے تو پھر اچھی نسبت بالکل کوئی فائدہ نہیں دے گی فرمایا سنو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے اولائی کا صحاب الجنہ یہ دو چیزیں ان کے پاس پہلے ہوں ایمان اور عمال صالحہ پھر یہ لوگ جنتی ہیں امفیہ خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ جنت ان کے لئے دائمی ہے پر شرط کیا ہے ایمان عقیدہ عمال صالحہ خالی خوش فہمیاں اپنے مو کی باتیں آج بھی جتنے لوگ نسبتوں کے دعوے دار ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب تک عقیدوں کی مضبوطی نصیب نہیں ہے ایمان کی تکمیل نصیب نہیں ہے اور جب تک عمال صالحہ اور تقویے کا نور نصیب نہیں ہے اتنی دیر تک یہ نسبتیں کیا خوب انداز ہے کیا درد ہے کیا سوچ ہے کیا تربیت ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے شاگرد سے اپنے مرید سے حضرت دعود تائی سے کہتے میرے لئے دعا کرنا انہوں نے ارز کی حضور آپ حضور کی اولاد پاک ہیں آپ نبی اکرم علیہ السلام کے نواسیں ہیں میں آپ کے لئے دعا کروں فرمانے لگے یہی تو دعا کرانی ہے تم سے کہ نسبت اونچی ہے نصب بڑا ہے دعا کرنا کہیں میں نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤ میری نسبت بڑی ہے تو کردار میں بھی اللہ بڑائی عطا کرے اگرچہ یہ امام جعفر صادق کی آجزی ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم امت کے لئے اپنے سے محبت کرنے والوں کے لئے راہ کتنی خوبصورت چن کے دی ہے کتنا خوبصورت رستہ اختیار کیا ہے زندگی میں خوش فہمیوں سے بچی